اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ ہے یونر نمبر فور اور پیج نمبر سکسٹین ہے اور یہ ہمارے جو ہے وہ سلیبس کے مطابق لاسٹ پیج ہے اور اس کو میں جو ہے وہ ٹو لیکچرز میں ڈوائیڈ کروں گے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور پڑھ لیں یہ پلانٹس کے بارے میں ہے پودوں کے بارے میں ہے امید ہے کہ سب کو پودے لگانا اور پھول اور اس طرح کے سارے چیزیں پسند ہوں گی مجھے تو بہت پسند اور مجھے ہی سارا کچھ جو ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور امید ہے کہ آپ کو بھی سارا کچھ پسند ہوگا اب یہ دیکھیں آج ہم میں یہ جو پلانٹس ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے ان کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کچھ جو ہیں وہ پودے بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح جیسے انسان بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح جانور بھی بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو پودے ہیں وہ بھی کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں پچھلے میں نے آپ کو بتایا ہے نا پچھلے لیکچرز میں کہ جانور جو ہیں وہ کچھ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں انہوں نے اسی طرح ایسے پکچرز بنائی ہوئی تھی اور پکچر کے اندر انہوں نے مختلف جانور دیئے جہاں پہ کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے تھے اور اسی طرح دیکھیں آج کی جو پکچر ہے جو آج کا لیکچر ہے اس میں بھی انہوں نے یہ جو ہے یہ پودے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں کچھ دراخت ہیں کچھ پودے ہیں اور جو سارے جو ہوتے ہیں وہ دراخت نہیں ہوتے اور نہ ہی سارے پودے ہوتے ہیں جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کو پودا ہوتے ہیں جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے پھر وہ دراخت بن جاتا ہے جیسے کہ چھوٹی سی جو بچی ہوگی وہ لڑکی ہوگی جب وہ بڑی ہو جائے گی تو پھر وہ عورت بن جائے گی اور اسی طرح جیسے چھوٹا سا لڑکا ہوگا تو وہ لڑکا ہوگا جب وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر وہ آدمی بان جائے گا آپ میں یہ بات کو سمجھ رہے ہیں اسی طرح دیکھیں یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو پودے ہوتے ہیں جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ درخت بان جاتے ہیں اب دیکھیں انہوں نے اوپر بتایا ہوا ہے کہ دیارار مینی ٹائپس او پلانٹس پلانٹس کے یہاں پر بہت سی اقسام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ اقسام ہے پودوں کی کیا کوئی پودوں کی کی کوئی پولوالے ہیں کسی کے اوپر صرف لو جو ہے لیوز ہی ہوتے ہیں کسی کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں کسی کے اوپر چھوٹے چھوٹی پھلیوں سے ہوتی ہیں کچھ پاکی چیز بان جاتی ہیں کچھ کس طرح کا ہوتا ہے بیل ٹائپ ہوتے ہیں کوئی بہت نازک ہوتے ہیں گوہ بہت تناور ہوتے ہیں بہت مضبوط پودے ہوتے ہیں نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے کچھ جو ہیں وہ بودھیں بڑھے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور دیکھیں یہ ناریل کا representing disease یہ کتنا بڑا ہے اس کے بعد مrage بڑھا ہے یہ شاید ایپلا Athena جgu کی تنا بڑھا مح原因 했 Milan جوورک گملوں میں لگیں یا گائرڈین کے اندر لگیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھول ہیں پودے ہیں یہ بڑھتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں یہ پانی سے بڑھتے ہیں یہ ان کو سورج کی روشنی شاہی ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ زیادہ نہ گرمی برداش ہوتی ہے نہ ان سے زیادہ سردی برداش ہوتی ہے جب پودا چھوٹا ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے کیئر کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی کافی حد تک سمجھ آگئی ہوگی باقی آپ نے اپنی مما کے پاس بیٹھ گئے یہ سارا ڈسکس کرنا ہے اور چھوٹیوں کے بعد میں نے آپ سے یہ سارا سلیبس تو ہے وہ سننا ہے اور آپ سے یہ سارے جو میں نے کنسیپٹ آپ کو دی ہیں یہ سارے میں نے پوچھنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اعلان کرنا ہے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر ہے نا وہ اس کی فیڈ بیک مل سکے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ آج میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا پڑھایا ہے تھوڑا اس لیے پڑھایا ہے کہ تاکہ آپ کو پودوں کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ پودے کیا ہیں کس طرح سے بنتے ہیں بڑھنے پھننے پھولنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس چیز کے سمجھ آ گئی ہوگی اس لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنے ڈیٹ سارا خیال رکھئے گا بائے بائے